نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ میں ہوں مسکا نشکو آج ہم بات کریں گے اور یہ جانیں گے کہ دانتوں کے لئے کراؤن بریج صحیح ہے یا پھر امپلانٹ صحیح ہے دونوں میں زیادہ بہتر کون سا چیز ہے دانتوں کے لئے اور اسی پر خاص باتشیت کرنے کے لئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر روشن بھٹ آپ کو بتا دے کہ یہ بہار کے جانمانی ڈینٹسٹ ہے نمشکر آپ بہت بہت ساگر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گے اور ہمارے جو ہیورس ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ دانتوں کے لئے کراؤننگ زیادہ سہی ہے یا پھر امپلانٹ کراؤن بریج کی اگر ہم بات کریں تو دونوں میں بہتر کیا ہے آپ سے وشتار میں جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے نا کہ کراؤن بریج یا امپلانٹ کی جورت کیوں پڑی تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ آج سے اگر ہم بیس پچیس سال پہلے جائیں تو لوگوں کے دانتوں میں درد ہوتا تھا تو درد سے نجات پانے کے لئے کچھ ٹیبلرز کھائے کچھ دوائیاں لیں جب نہیں ہوا تو انہوں نے دانت کو نکلوا لیا اب اس دانت نکلوانے سے پریشانی کچھ سالوں بعد ان کو لگی کیا جار سے کھانی پا رہے ہیں تو اس کے لئے بیس سال پہلے صرف ہمارے پاس دو آپسن ہوتے تھے یا تو نکالنے لگانے والا دانتے تھے یا فکس دانت کے لئے گنجائز تھی بات فکس دانت کم سنٹر پہ ہوا کرتے تھے تو لوگ زیادہ تر نکالنے لگانے والے دانت پہ ہی ریپنڈنٹ ہوتے تھے جیسے جیسے دینٹسٹری میں پروگریس ہوا دینٹسٹری میں نینے انوینسن آئے چیزیں ترقی کی تو ہمارے پاس اور بھی آپسنس آئے اور ایسی استطیق میں کم نکلے ہوئے دانتوں کے لئے دیرے دیرے ختم ہوتا گیا لوگ فکس دانتوں کے اوپر اپنا بھروسہ جتاتے گئے اور فکس دانتوں کے اوپر جب بھروسہ جتانے لگے تو اس میں ایک پریشانی یہ آئی کہ جب ہم فکس دانت بناتے ہیں تو آجو آجو والے دانتوں سے ہم اس کو سہارا دیتے ہیں آپ جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک دانت نہیں ہے تو یہاں دانت نہیں ہے تو ہمیں دانت یہ فکس بنانے کے لئے دونوں سائٹ کے دانتوں کو حساب سے ریڈیوز کرنا پڑتا ہے چھوٹا کرنا پڑتا ہے اور بعد میں تین دانت کا سیٹ اگر ایک دانت گائب ہے تو تین دانت کا سیٹ لگا کے ہمیں اسے سیمنٹ کرتے ہیں اب ایک پریشانی اس میں آتی ہے کہ جو دانت ہم نے اسے چھوٹا کیا ہے اس دانتوں میں کبھی کبھی سینسٹیویٹی آگئی یہاں پہ کھانا فسنے لگا کھانا فسنے کی وجہ سے سائٹ والے دانتوں میں بھی کیریس ہونے کے سنبھاب نہ ہوئی جن دانتوں کو چھوٹا کیا ہے اس میں کیریس ہونے کی سنبھاب نہ ہوئی پہ تب لانگ ٹر میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دانت آپ کے لوج ہو سکیں تب یہ دانت نہ لوج ہوں تو پھر سائنس نے ایک ترقی کی اور یہاں پہ ایک امپلانٹ کے سسٹم لگائے اس طرح سے امپلانٹ کے سسٹم لگائے اور اس امپلانٹ کے لگانے سے فائدہ یہ ہوا جیسے یہاں سامنے دیکھئے ایک دانت غائب ہے تو امپلانٹ لگا اس سے فائدہ یہ ہوا کہ پروز کے دانت ہمارے گھیسے نہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور دانت بھی بن گئے ایسٹھیٹک بھی اچھی ہو گئی تو سارا چیز بدل گیا فکس کے حساب سے امپلانٹ میں ہمارے پاس ایک اچھی چیز ہوئی کہ بگل والے دانتوں کو ہم نے نہیں ڈسٹرٹ کیا اور جہاں جرورت ہوئی بس وہی پہ ہم نے دانت لگایا امپلانٹ کیا تو یہ پریشانیاں بچیں اچھی چیز تو یہ ہوئی خراب چیز یہ ہوئی تھوڑی سی کہ امپلانٹ میں کچھ جگہوں پہ ہم لوگ دانت کو سبسچیوٹ کر سکتے ہیں ہمیشہ تورت دانت دینا سمبھب نہیں ہے جبکہ دانت کے سارے والے دانت میں ہم لوگ تتکال بھی دانتوں کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے تو یہی دونوں کی اچھائی اور دونوں کی بڑائی ہے اگر امپلانٹ کے اوپر ہمیں دانت چاہیے ہوگا تو ہمیں کچھ سمیہ دینا پڑے گا جیسے نیچے والے دانت میں تین مہینے چار مہینے دے سکتے ہیں اوپر والے میں کم سے کم چار سے پانچ مہینے لگیں گے اور کیاوان بریز کی بات کریں گے کیاوان بریز میں ہم لوگ ریلیور کر دیتے ہیں اگر ایک دم ارجنٹ ہے تو دو دن کے اندر بھی دے سکتے ہیں تو یہ اچھائی اور یہ بڑائی ہے اور ساتھی میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گے کیا یہ بچوں میں بھی کیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے بچے ہیں ان میں اگر ایسے کوئی سمسیہ آتا ہے نہیں چھوٹے بچوں میں امپلانٹ آوائیڈ کیا جاتا ہے امپلانٹ تب ہم لوگ دیتے ہیں جب وہ گروہ کمپلیٹ کر چکا ہوتا ہے جب جبرے کا گروہ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے تب ہی ہم لوگ امپلانٹ سجیسٹ کرتے ہیں فکس دانت بھی تب ہی دینے کی کوششید ہوتا ہے جب وہ جبرے اپنی طرف سے پورا گروہ کر چکا ہوتا ہے نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جبرے کا گروہ کو ہمپر کرے گا ٹھیک ہے تو بچوں میں آوائیڈ کیا جاتا ہے نورمالی سولہ سترہ کے بعد ہی امپلانٹ ہم لوگ سجیسٹ کرتے ہیں سر بہت بہت شکریہ تمام جانکاری دینے کے لیے تو آشکر کرتے ہیں درشکو کی آپ یہ سمجھ پائیں ہوں گے کہ دانتوں کے لیے ایک راؤن بریز زیادہ صحیح ہے یا پھر امپلانٹ یہ دونوں میں یہ دونوں کے ضرورت کپ پڑتے ہیں ہم نے یہ بھی جانا اور ساتھ ہی دونوں میں کیا بہتر ہے کونسا دانتوں کے لیے زیادہ صحیح ہے ہم نے یہ بھی جانا تو آشکر کرتے ہیں درشکو کی جو تمام جانکاری ہے آپ کے لئے لائے لائے کر رہے ہو تو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ نے اب تک ہمارے شانوں کو سبسکرائب نہیں کیا دونوں کے لئے ساتھ ہی ہمارے فیضو پیش کو لائک کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کے دھنے بات